اسلام علیکم میں ہوں عائشہ آپ سبھی کا ویلکم ہے کوکنگ ویٹ ایپی ایس میں تو آج ہم شیئر کرنے والے ہیں شادی اور پاٹیوں میں بننے والا پنیر اسٹارٹر کی ریسی پی اسے ہم گھر پر بہت ہی آسان طریقے سے بنا کر تیار کرتے ہیں تو چلیے اس ریسی پی کو گھر پر کیسے بناتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک بال لے لیا ہے اور یہاں پر تیر سو گرام پنیر لیا ہے پنیر کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اگر زیادہ قوانٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ کو پنیر کو تھوڑا زیادہ لینا ہے یہاں پر آپ کو پنیر کو گریٹ کرنا ہے ہاتھوں سے میش نہیں کرنا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے آلو تو ایک بڑا سائز کا ہم نے آلو کو اُبا لیا تھا اچھے سے میش کر لیا تھا اس کے بعد شامل کرنا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہم نے باریک کٹا ہوا شامل کر دیا ہے گاجر لیا ہے جو ایک چوتھائی کپ ہے باریک کٹا ہوا آپ کا دکش بھی کر سکتے ہیں ایک چوتھائی کپ شیملہ مرچ آدھا کپ ہرہ دھنیا چار سے پانچ ہری مرچیں آدھی چھوٹی چمچ لال مرچ پوڑر آدھی چھوٹی چمچ کالی مرچ پوڑر ایک چھوٹی چمچ ہم نے بھونی وی زیرہ کا پوڑر استعمال کیا ہے آدھی چھوٹی چمچ کوٹی وی لال مرچ چاٹ مسالہ ایک چھوٹی چمچ اور نمک پسند کے مطابق ان ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے سبزیوں کو جو آپ کو استعمال کرنا ہے وہ بلکل باریک کٹا ہوا ہونا چاہیے تو یہاں پر اسے اچھے طریقے سے ہم نے میکس کر لیا ہے اور یہ ہماری فیلنگ تیار ہو گئی ہے تو چلیے نیکسٹ پروسیس دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے چار بڑا چمچ میدہ لیا ہے ایک چھوٹی چمچ کوٹی وی لال مرچ اور نمک پسند کے مطابق کانی ڈال کر اس کا سمودھ سا گھول تیار کر لیں گے کچھ اس طریقے سے بہت زیادہ اسے لکویڈی فارم میں نہیں تیار کرنا ہے مطلب ایک دم پتلا نہیں کرنا ہے تو اس طریقے سے ہم نے اسے تیار کر لیا ہے تو چلیے اب ہم نیکسٹ پروسیس دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم نے بریڈ لے لیا ہے اور بریڈ جو لیا ہے وہ چار بریڈ ہے یہاں پر اس کی کناری کو ہم کٹ کر کے نکال لیں گے اگر آپ چاہیں تو کناری کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر نکال دے تو زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ اس کی کناری جو ہوتی ہے پہلے سے ہارٹ ہوتی ہے تو بننے کے بعد تھوڑی سی چمڑی ہو جاتی ہے یہاں پر بریڈ کو ہم نے تیار کر لیا ہے کناریوں کو نکالنے کے بعد اب اس کے اوپر جو ہم نے فیلنگ تیار کی تھی اسے ہم لگا کر تیار کر لیں گے تو کچھ اس طریقے سے ہم فیلنگ کو سیٹ کریں گے چاروں طرف سے آپ کو سیٹ کرنا ہے دوسرے بریڈ کے اوپر بھی فیلنگ کو لگا کر ہم تیار کر لیں گے تو کچھ اس طریقے سے یہاں پر ہم نے تیار کر لیا ہے ایٹ کی کناری تک ہم اچھے سے آلو کو لگا لیں گے اب اس کے اوپر دوسرے بریڈ کی سلائس رکھنے کے بعد اچھے سے اسے ہم سیٹ کر لیں گے یہ بلکل بھی نہیں نکلتا ہے اس طریقے سے ہم نے سیٹ کر لیا ہے تو دونوں بریڈ کو ہم نے اس طریقے سے تیار کر لیا ہے اب یہاں پر توتھ پک لیں گے تو تھوڑا سا ہم نے لیا ہے جتنا آپ کو استعمال کرنا ہے اتنا آپ لے لے توتھ پک اور بریڈ کے چاروں طرف ہم لگا دیں گے یعنی چاروں کونے پر ایک ایک توتھ پک لگا دینا ہے اس کے بعد ہی آپ کو cut کرنا ہے اس طریقے سے اگر ہم لگا کر cut کرتے ہیں تو بلکل equal تیار ہوتا ہے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے cut کر لیا ہے دوسرے تیار کے ہوئے بریٹ کو بھی کچھ اسی طریقے سے ہم cut کر لیں گے چار حصے میں تو جتنے بھی آپ نے سٹارٹر بنانا ہے اسی طریقے سے آپ کو تیار کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے تو سارے بریٹ کے اسٹارٹر کو اسی طریقے سے تیار کر لینا ہے اور الگ کر لینا ہے بریٹ کو ہم نے تیار کر لیا ہے تو یہاں پر جو ہم نے گھول بنا کر تیار رکھی تھی اسے ہم ایک بار اچھے سے mix کر لیں گے اب بریٹ کو جو ہم نے تیار کیا ہے ایک ایک کر کے اس میں کوٹ کریں گے اچھے طریقے سے کوٹ کرنا ہے اگر آپ کو اندر تک نہیں جا رہا ہے تو آپ اس کے اوپر چمت سے بھی بیٹر کو ڈال سکتے ہیں اب اسے ہم بریٹ کرم میں ڈال کر اچھے سے کوٹ کر لیں گے یہاں پر جو ہم نے بریٹ کرم کا استعمال کیا ہے جو بریٹ کی کناری نکلی تھی اسے ہم نے گرائنڈر میں دو سے تین بار چلا لیا تھا اور یہاں پر ہمارا بریٹ کرم بن کر تیار ہو گیا ہے اسی طریقے سے آپ کو ایک ایک کر کے پہلے سیلری میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد بریٹ کرم میں آپ کو اچھے سے کوٹ کر لینا ہے اور اس طریقے سے تیار کر لینا ہے تو یہ ریکھیں کچھ اس طریقے سے ہم نے تیار کر لیا ہے جتنا بھی پنیر کے سٹارٹر کو ہم نے تیار کیا سب ہی کو اس طریقے سے کوٹ کر کے تیار کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے ہفتے بھر کے لیے فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں تو چلیے تیار ہو گیا اب اسے ہم فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر فرائی کرنے کے لئے تیل گرم کرنے کے لئے ہم نے پہلے سے رکھ دیا تھا تیل اچھا خاصا گرم ہونا چاہیے اس کے بعد ہی آپ کو پنیر کو ڈالنا ہے جو تطپک ہے وہ اوپر سائیڈ رکھنا ہے کچھ اس طریقے سے فرائی کرنا ہے ایک ایک کر کے آپ کو سبھی کو ڈال کر فرائی کر لینا ہے اچھا ہاں یہاں پر آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے تیل اچھے سے گرم رہنا چاہیے تیل اگر گرم کم رہتا ہے تو تیل بہت زیادہ ابزورب ہو جاتا ہے اسٹارٹر کے اندر تو تیل اچھا خاصا گرم ہو جانے کے بعد ہی آپ کو سارے اسٹارٹر کو فرائی کرنا ہے اور اسے بلکل گولڈن فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلر چینج ہو چکا ہے اولٹ پلٹ کر اسے گولڈن فرائی ہم کر لیں گے کیونکہ اس کا جو شیپ ہے اسکوائر شیپ ہے تو اسے ہمیں ایک دوسرے کو پلٹ کر فرائی کرنا ہوتا ہے تاکہ چاروں طرف ایکوال کلر آئے اب یہاں پر تیار ہو گیا ہے تو ایک ایک کر کے ہم دوسرے برطن میں نکال لیں گے اور اس کا کلر دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا کلر آیا ہے تو یہاں پر ہمارا پنیر کا اسٹارٹر تیار ہو گیا ہے جو ہم شادی اور پاٹیوں میں کھاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں یہ کیسے تیار کیا گیا ہوگا بہت آسانی سے اس اسٹارٹر کو گھر پر آپ بنا کر تیار کر سکتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو فیملی فرنٹس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لیے لیتی ہیں جازت اللہ حافظ